اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود حبیب یہ درود عاشقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی وظیفہ ہے اور اس کے لئے بھی پناہ فیض و برکات ہے اس پر پڑھنے سے بھی پناہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مصیب ہوتی ہے دنیا کے غموں سے نجات ملتی ہے عمال نامے میں کسرت سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں یہ درود بڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے یہ درود قبر کی روشنی ہے یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے لہذا ہر دعا کی آغاز اور اختتام پر یہ درود پڑھنا ہر منجلس کے شروع میں یہ درود پڑھنا چاہیے صبح و شام بل کے ہر نماز کے بعد یہ درود پڑھنا بہت مفید ہے واضح و تکلیر کی شروع میں حج کی مناسق ادا کرتے وقت مساجد میں فارغ وقت میں گویا جس وقت موقع پائیں درود پاکو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ موسیقی 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 اور آخر میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں